بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکن عبدو ایاکن استین دو امپورٹنٹ ٹاپک میراسمس اینڈ کوشی کور آپ یہ ایف ایسی سے پڑھتے آ رہے ہیں پھر آپ نے بائیو کیم کے اندر بھی اس کا بقیدہ ایک ٹاپک تھا اب پیڈز کے اندر بھی ہے اور پیڈز کے اندر آپ کو فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے اس کے سائن ایڈ سیمٹم مطلب بچہ آپ کے سامنے آئے آپ کو پتہ چال دیں یا یہ میراسمس کا یا کوشی کار کا ان دونوں کنڈیشن میں سے اگر کوئی ہے تو آپ کو چٹکیوں میں جو ہے نا وہ ڈائیگنوزی دونے تھی ہے بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھو میراسمس کو میں کہتا ہوں بلکل مارا بندہ ٹھیک ہے ایم سے میراسمس ایم سے جو ہے نا مارا بندہ مطلب ہر چیز ہی جو ہے نا اس کے اندر کم ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے کوشی کار جو ہے نا یہ تھوڑا سا موٹا تازہ ہوتا ہے اس کے اندر بچہ بس یہ میراسمس جو ہے نا وہ مور کامن ہے دن کوشی کار چلو میراسمس سے چلو کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کوشی کار سے جو نا وہ کہہ رہے کہ ٹونٹی ٹائم مور کامن ہے اور یہ موسٹی جو بچے آتے ہیں وہ دو سال سے بھی کم یئر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اس سے بڑے بچے ہوتے ہیں وہ کوشی کار کے اندر رہتے ہیں لیکن میراسمس بالکل مارا ہے ہر چیز مڑی ہوئی ہے دو سال سے کم ہو گیا اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ایٹیالوجی ہے نا ہوتا کیوں ہے مراسمس سب سے پہلے ہے ڈائیٹری ڈیفیشنسی جس طرح ابھی جو غذا کے اندر جنگیں چل رہی ہیں تو ڈائیٹری ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ جو بچے پیدا ہو رہی ہیں وہ مراسمس کا شکار ہوں گے اللہ معاف کرے لیکن یہ میں ڈائیٹری ڈیفیشنسی اور سال نے رسٹکٹیڈ فورڈ انٹیک کھانے کو ہمارے پاس جو ہے نا وہ کچھ ہے ہی نہیں تو فورڈ انٹیک جو ہے نا وہ رسٹکٹیڈ ہو گیا تو یہ ہمارے پاس آجیں پھر اگر کیونکہ یہ موسی ہے گریبوں کی بیماری ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہنا کہ اگر ایک گھر میں ایک کلو دودھ آ رہا ہے تو وہ مانگ کیا کرتی ہے پھر سارے بچوں کو ایک ورز دینا ہے نا اوور ڈائیلیوٹڈ ملک جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے مطلب خالص دودھ کی بیماری پانی مارا دودھ جیسے ہم کہتے ہیں اوور ڈائیلیوٹڈ ملک جو ہے وہ ہمارے پاس جا رہا ہے بچے کو وجہ کیا ہے اگنورنس کی وجہ سے یا دودھ والے نے یہ کام خراب کیا یا پھر ہمارے پاس پوریٹی بہت زیادہ ہے نمبر تھرڈ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے ارلی انفیکشن ہو گیا اس نے امیونیزیشن نہیں کروای اور بچے کو انفیکشن ہو گیا تو وہ اس کے طرح جو بھی کھائے گا اگر کھائے گا بھی وہ لگے گا نہیں اس کو سری اچھا اب کلینیکل فائننگ آپ نے کس طرح شروع کرنی ہے اس کی جب آپ کے پاس بچہ آج ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کی ہیڈ سے ٹو تک ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کلینیکل فائننگ کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اس کے سر سے شروع ہو جانا ہے میں آپ کوئی ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں یہ والی پکچر دیکھ لو تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کو اگر میں تھوڑا سے زوم کروں تو یہ پکچر اس کو دماغ میں سار بڑا ہے بال اس کا ٹھیک ہے لیکن اس کی پسلیاں نکلی ہوئی ہیں مسل ویسٹنگ دیکھ لو ہر جگہ سے ویسٹنگ 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 ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لو کوشی کار کا یہ والا بی بی اپنے دماغ میں رکھ لو یہ والا دونوں کو آپ کمپیر کر کے دیکھو اس کے اندر یہ موٹا تعدہ بی بی ہے اس کے اندر یہ پتلا سکا بی بی ہے ہیڈ اس کا اب نارمل باڈی سے بڑا ہے اب یہاں پہ دیکھو اس کے بال دیکھو کس طرح جھاڑیوں کی طرح اڑے ہوئے سے ہیں لیکن اس کے ایسا جھ اڑے ہوئے نہیں یہ بالوں کے اوپر ایسا جھ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو موٹا ہے اس کے پاؤں کو دیکھو اڈیما ہے یہاں پہ بالکل سکے سکے پاؤں ہوئے تو میری سمس کا یہ مڑا بندہ یہ اور یہ کوشکار والا ہو اب اس کو اگر دماغ پہ رکھ لو نا آپ اس کا بشک بھی یہاں سے سکرین شارٹ لے لو یا بوک کے اندر سے دیکھ لو تو آپ کو بہت سے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو ہم نے جب میرا سے بس سوال ہے اب بچے کی ہم نے کرنی ہے اس بچے کی گلینیکل فائنڈی تو ساتھ ساتھ دیکھو نارمل سکین اور ہیر ہیر اور سکین جو ہیں نا وہ اس کے ہمارے پاس ہے یعنی وہ نارمل ہو گئے سکین بھی نارمل ہے اور بالکل ہیر بھی اس کے جنہ وہ آلموس نارمل ہی ہے ٹھیک ہے بچے دیکھو اسے بلاؤ گے اور الرٹ ہوگا الرٹ ہوگا اور ہمارے پاس اس کو بھوک زیادہ لگی ہوگی اچھی بھوک لگتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو بیچارے کو بھوک بھی اچھی لگا جو چیز دوگے کھا رہے گا تو گوڈ اپیٹائی جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس کی ہوگی پھر نو بکل پیڈ آف فیٹ ٹھیک ہے دیکھو یہ لگ رہے ہیں بالکل بوڑا ہے یہ اگر آپ نے بندر دیکھا ہوں نا میں نچانے والے جب آتے ہیں تو اس کے دیکھا گا اس کے بندر کی بلکل باچیاں نکلی ہوئی تھیں جسے ہم کہتے ہیں مو کے ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں پنجابی میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں یہی ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس نو بکل فیٹ ٹھیک ہے تو اس بندے کو ہم کیا کہنے ہیں مارا بندہ ہے مارا بندہ غریب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یوں کہنے ہیں کہ لٹل اولڈ مین بچارہ بوڑا آدمی یا پھر جو مارا بندہ تو وہ پھر بندر نچانے لگ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں منکی فیس اس کا ہے ٹھیک ہے جس طرح منکی کا فیس تو میں نے یوں یاد ہے منکی فیس یا لٹل اولڈ مین یہ ایک آئی تینک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پیڈز کے ایف سی پیس کے اندر آ رہا ہوتا یہ کوسٹن لٹل اولڈ فیس یا منکی فیس جو ہے نا وہ ہمارے پاس مارا بندہ ہے مارے بندے میں ایم سے منکی ایم سے مارا بندہ ہے ایم سے ماری سمس میں نے یاد کیا ہوگا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یہاں کہہ رہے گے جو ہے نا پروٹروڈنٹ جو ہے نا وہ ابڈومن ہلکا آسا جو ہے نا وہ ابڈومن اس کا پروٹیوڈڈ ہے ٹھیک ہے تو پروٹیوڈڈ ابڈومن جو ہے نا وہ اس کا ہمارے پاس آ جائے گا پھر مسل ویسٹنگ اور لا ساب سب کٹینیس فیٹ کہیں پہ آپ کو اس کی تھائی کے اوپر کہیں اس کے بٹک کے اوپر کسی جگہ پہ اس کو کوئی نظر آ رہا ہے مسل مسل ویسٹنگ سب سے زیادہ اس کے اندر ہو رہی ہے مڑا بندہ ہے تو ہر چیز مڑی گئی ہے اور ساتھ میں فیٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس کا لاؤس ہو چکے پھر ٹینڈنٹ جب اس کا جنرل فیزیکل ایگزیمینیشن یا اس کے بعد آپ دوسری جو سی اینس سی بی ایس ایگزیمینیشن کرو گی نا سی اینس ایگزیمینیشن کے اوپر آپ کو جائے نا اس کے ٹینڈر ریفلیکس بلکل ایپسنٹ ملیں گے ٹھیک ہے ڈیمینش ٹینڈر ریفلیکس سارے کے سارے لاؤس کیونکہ وہ بھوک کی حال وقت اسے طلب ہے تو وہ کیا کرے گا بچارہ اس کو ٹینڈر ریفلیکس کی در سینگی جب انرجی نہیں ہے پلانٹہ ریفلیکس جب اس کے پاؤں کے اوپر آپ وہ ریفلیکس کریں گے چابی کے ذریعے تو وہ بھی ہمارے پاس بلکل ایپسنٹ ہوں گے پھر ہمارے پاس کیا ہے اس کی دیکھو گروتھ ریٹارڈیشن کے اوپر ایک ایم سی کی ہوتا ہے تو جو اس کی گروتھ ریٹارڈیشن ہے نا وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوگی اور اس کا پرسنٹیج کتنا ہے لیس دن سکسٹی پرسنٹ آف دی ایکسپیکٹیڈ ویٹ پتر جو نارمل بچی ہیں ان سے بھی ساٹھ پرسنٹ آف سے بھی زیادہ فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے ٹھیک ہے سکسٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہمارے پاس جو نا وہ ہمارے پاس ایکسپیکٹیڈ ویٹ سے گروتھ ریٹارڈیشن ہو جاتی ہے ہمارے پاس اس کی ہوگی نو اڈیما 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 کوئی نہیں ہے کہیں بھی آپ کو سو دی تو اس نے نظر آری پانی شانی ٹھیک ہے اب پریوینشن کیسے کرنی یہ جنا میریسمس کا کیس آ گیا آپ نے ڈائیگنوز کیا اس کا منکی لیٹل منکی فیس وہ اولڈ مین والا فیس ہے تو یہاں پہ چلو پریوینشن لگے ہاتھ کار لیں آپ نے سب سے پہلے ایک اچھے ڈاکٹر جو آپ کو دعائیں دے یا یہ بچہ بھی اس کے پیرنٹس بھی آپ نے اس کو ارلی ڈائیگنوز اور ارلی ٹریٹ کرنا ہے اس کی مال لیوٹریشن جتنی بھی ہم نے دیکھی ہے ٹھیک ہے پھر پروموٹ کرنا ہے بریسٹ فیڈنگ اپ ٹو ٹو یئر تک ماں کو کہنا ہے تم نے دو سال تک اس کو دودھ بلانا اور اس دوران میربانی کرنا کوئی بچہ پیدا نہ کر لینا ٹھیک ہے حمومن ہوتا ہے یہی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا دوسرے کو دودھ بلانا چورو کر دیئے یہ بچہ اگنور ہو گیا اس کو کاؤں مل کر وہ بھی ڈیلیوٹل کے اوپر لگا دیا ٹھیک ہے تو اب یہ ماں ہے بچہ رہی وہ بھینس تھوڑی ہے جو دس دس کیلو دودھ جتنا بچہ رہی نے بنانا اتنا ہی بنائے گی پھر ہمارے پاس کیا ہے آوائیڈ آرٹیفیشل فیلٹ ٹل فور اسے کہنا ہے کہ چار سے چھے ماہ تک جو اس کو دودھ بلار آرٹیفیشل کوئی پرموٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ ہو گیا میرا سمس کے لیے اب نیکس ہمارے پاس ہے کوشی کور پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کا ٹیبل جو ہے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس نمبر سیکنڈ پہ آجائے کوشی کور پہلے اس کی جنرل سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں پھر اینڈ پہ ہم ٹیبل بنائیں گے تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے ادھر آ جاؤں اچھا کوشی کور میں کیا ہے بسیکلی کہ یہ چھوٹے بچوں میں ہوتا تھا لیس دن ٹو یئر میں لیکن یہ کوشی کور اب ایک سے پانچ سال کا مومن جو ہے نا وان ٹو فائی و یئر آف دی چائلڈ ہمارے پاس بچہ آ جائے کرتا ہے ٹھیک ہے اور موسٹی یہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر بریسٹ ملک انلی سورس ہوتا تھا تو سیکنڈ بیبی جو ہے نا وہ ہو گیا ہے ان کا تو اس کے اندر بسیکلی کیا ہے اس کے اندر تھا پروٹین فیٹ اور جتنی بھی باقی ساری چیزیں اس کی مال نوٹیشن تھی اس کے اندر صرف اور صرف کاشی کور میں کاشی لڑکا ایک ہے اس کو جو ہے نا وہ پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے صرف صرف اور صرف جو پروٹین ہے نا دودھ کی جو وہ اس کے اندر کمی ہوتی ہے تو یہ کرینیکل فائننگ کیا ہے اب آپ اسی دائیگرام کو دیکھ لو سائیکو موٹر چینجز دیکھو رو رہا ہے ہمیں ایریٹیبلز ہے تو سائیکو موٹر چینجز جو ہیں نا اس کو مل رہا ہے یہاں پہ دیکھو بالکل رام سے ایکٹیو ہے یہاں پہ دیکھو کوئی کسی کی بات ہی столько دیکھو کس طرح اڑے ہوئے ہیں تو ہیئر چینجز اس کے اندر ہو گئے تو ہیئر چینجز کی اوپر آپ کو ایم سی یوز آ جاتے تو پھر آپ نے کاشی کور کو ٹک کرنا آتا ہے مطلب کاشی ہے اس کے بال جو ہے نا وہ کاشی نامی کوئی لڑکا ہے اس کے بال جو ہے نا وہ اڑے ہوئے ہیں پھر ہمارے پاس کیا جاتا ہے all nutrient may be deficient but protein always deficient باقی nutrient ہو سکتا ہے کمی ہو لیکن protein جو ہے نا وہ ہر صورت جو ہے نا اس کے اندر deficiency ہوگی پھر ایڈیما جب پروٹین نکلے گی تو ہمارے پاس جو oncotic pressure vessel کے اندر وہ نہیں رہے گا تو ہمارے پاس پانی سارا باہر آ جائے گا تو ہمارے پاس ایڈیما ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہوگا growth failure جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوگی لیکن وہ ماں ہمارا بچہ جو موٹا تازہ وہ ایڈیما کی وجہ سے جو ہے نا growth failure کو ignore کر دیتے ہیں لیکن اس کو growth failure بہت زیادہ کیا weak اور wasted child ہوتا ہے لیکن اس کے در فیڈ موجود ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ باقی چیز اس کی پوری ہے almost لیکن صرف کیا کمی ہے پروٹین کی کمی ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا پھر ہمارے پاس انیمیا اس بچے کو بڑا کامن ہے ٹھیک ہے flanky pain ڈرماٹائٹس سکن کے اوپر جو ہے پروٹین کی کمی کی وجہ سے ڈرماٹائٹس اور وہ سارے کی ساری ulcer ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس open sores ہوں گے ٹھیک ہے اور vitamin deficiency کے sign آپ کو بڑے prominent جو ہے نا وہ بل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہوگا enlarge liver due to fatty infiltration اب سارا کام اس کا پروٹین کے جگہ فیٹ پر شفٹ ہوگا تو enlargement آف دی liver ہو جگہ فیٹی لیور کی فارم کے اندر پھر اس کو جو سٹول آئیں گے وہ ہمارے پاس بڑے لوسٹول ہوں گے اور وہ ہو سکتا ہے کہ لیکٹیز انٹیفیشنسی بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس لوسٹول آنے کی یہ ہمارے پاس کچھ اس کے اندر دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے اب بائو کیمیکلی جب آپ چینجز دیکھیں گے لیب کی اوپر تو آپ کو کیا کیا مل جائے گا ایک تو ہم نے کہا کہ جو ہائپو پروٹینیمیا ٹھیک ہے پروٹین کی ڈیفیشنسی اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو پروٹینیمیا پروٹین ڈیفیشنسی اس کو ہوگی پھر جب سارے کا سارا فیٹ کے اندر چینج ہو رہی ہے انرجی کے لیے تو کیٹون باڈی فارمیشن ہوگی تو وہ جورن میں آئے گا تو کیٹون ہی یوریا ہو جائے گا دیو ٹو سٹارویشن کیٹون اندھی یورن آئے گا پھر گلوکوز ٹالنس جو ہے نا کربو جسٹ لائک جس طرح جس طرح ڈائیبیٹک پیشنٹ کی ہوتی ہے نا اسی طرح کی آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گی ٹھیک ہے امائنو ایسیڈو یوریا ہو جائے گا امائنو ایسیڈ جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کے شکار ہو کے جو ہے نا وہ یورن کے اندر آ رہے ہوں گے پھر کلیسٹرول لیول اس کا ایسا اثر ڈگریز ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ساری کی ساری کلیسٹرول ناجی دے رہے ٹھیک ہے وہ پیٹ سے پھر ہمارے بس کہہ رہا ہے کہ انزائم جو ہے نا وہ ڈیپیشنسی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو انزائم ڈیپیشنسی ہوگی وائٹامن کی ڈیپیشنسی ہوگی لیکن اس کے در گروت ہارمور بلکل نارمل ہوتا ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا کہا دیکھا ایک تو گلوکوز کام ہے امائنو ایسیڈ کام ہے ٹھیک ہے اور انزائم کی کمی ہے ٹھیک ہے پروٹین کی کمی ہے ٹھیک ہے اور وائٹامن کی کی کمی ہے بہت زیادہ لیکن اس کے در گروت ہارمون یہ بلکل نارمل ہوگا تو یہ ایک ایمپورٹنٹ کیوں جائے گروت ہارمون کو کیا ہوگا تو یہ ہمارے پاس نارمل ہوگا کاشی کا گروت ہارمون بلکل نارمل ہے ٹھیک ہوگی اب مینجمنٹ کیا کرنی ہے بہت میڈیکل اور سوشل پرابلم جو ہے نا ان کو ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے آیا کہ اس کو کوئی انفیکشن تو نہیں چال رہا ٹھیک ہے یا کوئی سوشل کیا ہے کہ کیا وہ دو تین بچے تو نہیں یہ ایک دخوا پر پال رہے تو دیر ایس میڈیکل ایشو یہ چونہ سو تیک وہ دوبارہ دوبارہ ہو جائے تو بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہوتا ہے فیزیز آف مینجمنٹ کیا اگر بچہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ ڈاکٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خطرناک بھی ہے اور اس کے اندر فیزیز جو ہے نا ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ تین میجر فیزیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اس کے یہاں پہ فیزیز آف مینجمنٹ اس کو میں مٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیزیز میں تھے ہمارے پاس تین میجر فیزیز آپ کو فنگر ٹپس پیانے دیں نمبر وان پہ جو ہی بچا جا تو اس کو ایمر جنسی کے اوپر جو ہے نا وہ ٹریٹ کرنا ہوتا ہے تو ایمر جنسی ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں انیشیل ٹریٹمنٹ ہم نے جو آتے ہی ساتھ جو ٹریٹمنٹ دینی ہے وہ کون سی ہے نمبر سیکنڈ پہ اس کو ریہیبلیشن کرنی ہے ریہیب کرنے ہے مطلب اگر وہ نارمل ہو رہا ہے خاپی ٹھیک رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ڈسچارج ریہیبلیشن اور ڈسچارج کرنا ہے اور نمبر تھرڈ بسے کہنا ماں کو کہنا ہے تم نے اس کو چیک کرواتے رہے نا بار بار کھوراک یہی رکھنی ہے اور فالو آپ کے اوپر رازمی رکھنا ہے ایمر جنسی میں آپ کیا کرتے ہیں جو ہی بچہ آیا آپ نے کہنا لاؤ بھی اس کو ایڈمیٹ کر لوں پیشن ٹھیک ہے ایڈمیٹ کریں اس کو سب سے پہلے ٹھیک ہے اور اس کو دیکھیں کیونکہ وہ ہائپوگلائسیمیا کا شکار ہوگا ہم نے کہنا گلوکوز لیول کام ہے ہائپوگلائسیمیا کا شکار سب سے پہلے اس کو ٹریٹ کرنا ہے ورنہ وہ اگر ہائپوگلائسیمیا میں چلا گیا سویر کے اندر تو ڈیتھ بھی کارڈ کروا سکتا ہے دو دن کے اندر لیتے ہیں تو اس کو کہنا کہ فیڈ کرواؤ ہر دو سے تین گھنٹے بعد ٹھیک ہے دن میں بھی اور رات میں بھی ہر دو تین گھنٹے بعد دو تین گھنٹے مطلب دن میں بارہ دفعہ جو ہےنا اس کو فیڈ کروانا ہے ہر دو گھنٹے بعد تو یہ بارہ دفعہ بنتا ہے مور ار لیس تو یہ گن کے اسے کہنا کروانا ہے ٹھیک ہے اگر وہ اوریلی نہیں کوئی کھا بھی رہا بچہ تو پھر آپ یا پھر ہم ٹین پرسنٹ جو ہے نا وہ گلوکوز جو ہے نا وہ اس کو آئی وی لائن کے ذریعے دے دیتے ہیں اگر نہیں دے سکتے تو پھر ہم بولس کے ذریعے بھی دے دے سکتے ہیں یا پھر ہم ایمین انجی ٹیوب جو ہے نا وہ پاس کر کے مطلب ہر صورت ہم نے گلوکوز اس کی باڈی میں پہنچانا ہے پھر اس بچے کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہائپو تھرمیاں جو ہے نا وہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو ہائپو تھرمیاں کو پریونٹ کرنا ہے سپیشلی جو میریسمس کے بچی ہیں نا ان کے اب ایکول دونوں کی ہم منیجمنٹ کر رہے ہیں کوشی کار کا آجائے یا میریسمس کا آجائے دونوں کو یہی کرنا ہے آپ تو ہمارے پاس ہائپو تھرمیاں جو ہے نا وہ کیونکہ اس کے در فیٹ مارے بندے میں فیٹ بھی کم تھا تو اس کے در ہائپو تھرمیاں کے چانسز ہمارے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں پھر دیکھیں اس کا ٹمپریٹر 35 ڈگری سے اگر کم جا رہا تو پھر ہمارے پاس یہ ایک لائف تھرننگ کنڈیشن ہے اس کو اچھے سے جو نا وہ کلاثنگ کرنے اس کو بلینکٹ کے اندر لپیٹ کے رکھیں ٹھیک ہے کینگرو ٹکنیک مطلب ماں کے پیٹ کے ساتھ وہ باندھ دیتی ہیں اس کو جس طرح کینگرو نہیں اپنے پاس رکھتا یہ ماں کے پیٹ کے اوپر جانا اس کو چڑھا دیتی ہیں ماں سے وہ ٹمپریٹر لیتا رہے ٹھنڈک ماں کو دے دے اور ماں سے گرمی لے دے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نمت کو جھوٹلا ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو میر کرنا ہے ہر تیس منٹ کی اندر اندر اس کو ہائپو تھرمیا نہیں ہو نمبر تھرڈ پہ جتنی بھی ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے تو ڈی ہائیڈریشن کو آپ نے روکنا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے الیکٹر لائٹ ایم پیلس ہے اس کو جنرل منجمنٹ جو آپ کرتے ہیں امرجنسی کے اندر وہ ہی دینی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ رنگر لیکٹیٹ جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر دے سکتے ہیں جو ہائپوگلائیسیویاں کے اندر بھی اچھا ہوتے ہیں پھر اس کا اگر سیپٹک شاک اندر جا رہا ہے تو سیپٹک شاک کو آپ نے جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا کوئی اس کو انفیکشن ہسپیٹل کے اندر بھی بہت سے بچوں کو ہو جاتا یا پھر پہلے سے انفیکشن ہے تو وہ نہیں ہونے دینا ایسے بچوں کے اندر کیونکہ یہ پھر مسئلہ مان جائے گا پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی اگر تو کوئی انفیکشن ہے تو پھر آپ اس کو انٹی بائٹک جو ہے نا وہ براڈ سپیکٹرم کے اوپر شیفٹ کر دیتے ہیں سیفٹرگزون کے اوپر یا پھر ایمپی سیجین اموکسی سیجین جنٹامائسین کا کمبینیشن منا کے اب اسے کہتے ہیں سٹارٹ فیڈنگ دی چائل ہر صورت اس نے جانا وہ بچے کو اپنا جو ہے نا وہ جو بریسٹ ہے وہ وقف کرنا پڑے گا اس ماں کو اپنے بچے کو اگر اس نے منٹل ریٹارڈیشن باقی چیزوں نے بچانا ہے کیلوری کی جو ہے نا کیونکہ ماں کے دودھ کا کوئی بھی نیمل بدل ابھی تک نہیں ہے جتنا مرضی ہے چھت دبے والا پلال لیکن وہ ماں کا دودھ ماں کا ہے اچھی کالوریز ہیں اس کے اندر اچھی پروٹین اور ایزیلی ڈائجیسٹیبل ہیں اور اس سے کوئی بچے کو اتنا نوزیا وومٹنگ نہیں ہوتا باقی چیزوں سے وہ ہو سکتے ہیں اچھا اب فیڈنگ کے اندر کیا ہوتا ہے پہلے تین سے چار ڈیز کی اندر جو ہے نا وہ اس نے نائنٹی ٹو وان فیفٹی ایمل پر کیجی سکیمڈ ملک جو ہے نا وہ اگر ماں کا دودھ نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کے اندر جو ہے نا سکیمڈ ملک جو ہے نا وہ آپ بلائی والا جو ہے تین سے چار دن کے اندر اس لحاظ دے پھر اگلے جو تین سے چار دن ہے اس کے اندر آپ ایک سولیڈ جو ہے نا وہ پر ڈے کے حساب سے کوئی کیلہ شیلہ ایڈ کر دیا پھر اگلے جو تین سے چار دن ہے کہ ایک اور سولیڈ ایک کیلہ ہوگیا ساتھ میں کوئی چوری چوری ایڈ کر دو سولیڈ فود ایڈ کرنے ہیں پھر ٹونٹی ایتھ ڈیز کے اوپر جب اس طرح کھانا بھی نہ شروع کر دے گا تو پھر آپ نے تین سولیڈ فیڈ جو ہے نا وہ آپ نے ایڈ کر دنیا مطلب تین خوراکے سولیڈ جو ہے نا وہ ایک دن کے اندر اس کو دینی ہوتی تو یہ ایک ہمارے پاس ہے پھر نمبر سیکنڈ میں میں نے کہا ریہیبلییشن جو ہے نا وہ اس کی کرنی ضرورت جہاں پہ آپ امرجنسی ٹریٹ ہو گیا ریہیب کس طرح کریں گے یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ہے ریہیبلییشن میں کیا ہے سٹارٹ دیکھو کہ کیا بچے کو اب بھوک لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو بغیر ہے ہنجی کہ وہ کھا پی رہا ہے اگر تو وہ ایٹ ویل کر رہا ہے اچھا کھا پی رہا ہے تو بطلب ریہیبلیشن ہو رہی ہے مینٹل سٹیٹس اس کا ایمپروو ہو رہا ہے اس کو کریں چھ 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 تو وہ ہنسنا شروع کر دے سمائل اپنی پاس کریں ریسپونس دے ٹھیک ہے یا پھر وہ سٹ کر رہا ہے ایزیلی بیٹھ رہا ہے اگر کرالنگ کر رہا ہے یا پھر کھڑا ہو رہا ہے یا پکڑ کے چال رہا چیزوں کو تو وہ چلنا شروع کر دے تو مطلب بچہ ایمپروو ہو گیا ٹمپریچر اس کا دیکھ لیو ہائیپو تھرمیا میں نہیں جا رہا نارمل ٹمپریچر ہے کپڑے چھ پہننے کے اوپر ٹھیک ہے اس کو کوئی ڈائریا کوئی وومٹنگ وغیرہ خسائن نہیں ہے تین دین کے اندر جو ہے نا gaining weight greater than 5 kg of the body ٹھیک ہے تو اگر وہ 5 kg کے حساب سے اپنا weight increase کر رہا ہے نا per day for 3 consecutive days ٹھیک ہے تین دینوں میں اس نے اگر اتنا weight gain کر لی تو مطلب بچہ اب ٹھیک آگے ایمپروو کر دے گا ایسنگ یہ پانچ ایکچولی یہ جو فیڈنگ اتنی زیادہ ہوئی ہے تو اس کی اندر ہوتا ہے دیکھو اگر تو بچہ 24 منت سے کم ہے یار کدھر کیا جگہ کم ہوگی میرے پاس ٹھیک ہے اگر تو آپ کا بیبی ہمارے پاس 24 منت 12-24 مطلب دو سال سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو اس کو liquid اور semi solid food زیادہ دینی ہے لیکن اگر وہ دو سال سے بڑا ہے یا 24 منت سے بڑا ہے تو اس کو پھر solid food کے اوپر آپ نے شفٹ کرنا ہے سپلی میٹری میں باقی آپ اس کے اندر folic acid جو ہیں ووٹ دے سکتے ہیں iron جو ہے نا دے سکتے ہیں داکہ اس کو انیمیا وغیرہ نہ ہو پھر ساتھ میں آپ اس کے ویٹ کو daily basis پر میرے کرنا ہے educate ویٹ گینے ہو رہا ہے greater than 5 kg of the body weight in 3 days تین جنوں کے اندر 5 kg سے زیادہ اگر وہ ویٹ کار گیا ہے دو سال سے بڑا بچ ہے تو مطلب ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے اندر severe weight loss ہوتی تو وہ 5 kg تک نارمل ہے پھر اس کو discharge تبی کرنا ہے اگر اس کی vaccination program start ہوگی ہے ماں willing ہے کہ وہ اس کو آپ کوئی بھی نہیں ہے اور follow up کے گئی ہاں میں insure کرتی ہوں تو follow up plan پھر آپ نے اس کو کیا دینا ہے اسے کہنا ہے پہلے ایک ہفتے بعد one week کے بعد جب وہ چک کروائے گی پھر اس کے کہنا ہے اب دو ہفتے بعد آؤ دب دو ہفتے بعد آجائے گی اس کے کہنا ہے اب تم ایک ماہ بعد آؤ ٹھیک ہے پھر اسے کہنا ہے کہ تم تین ماہ بعد بچے کو دوبارہ چک کروانے آؤ پھر اسے کہنا ہے جب تین ماہ پہ آئے گی الگا نہیں ہو جاتا اس دوران hopefully بچے جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے rehabilitation میں جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ہے وہ ہم weight gain کے حساب سے جو ہے نا وہ monitor کرتے ہیں ٹھیک ہے rehabilitation میں اس نے تین کٹیگریز بنائی ہوئی ہیں یا تو اس کی good rehabilitation ہو سکتی ہے یا پھر اس کی moderate rehabilitation rehabilitation یا پھر poor ہو سکتی ہے rehabilitation تو ایک چارٹ بنا ہو جس کے اندر کہہ رہا ہے کہ اگر تو اس کا weight greater than 10 gram per kg per day کے حساب سے بڑھ رہا ہے مطلب اچھی اس کی ہو رہی ہے 10 سے اچھی ہے اگر 5 سے 10 gram تک کر جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر greater than 10 ہے تو پھر good ہے اگر 5 سے 10 gram per kg per day کے حساب سے اس کا وزن بڑھ رہا ہے تو moderate ہے لیکن اگر اس کا 5 gram per kg کے حساب سے بھی اس کا وزن نہیں بڑھ رہا per day میں تو اس کا مطلب پور rehabilitation ہے تو پھر ہم بچے کو جانا نہیں دیتے یہاں بھی ہمارے پاس ہے یہاں بھی booking دینا ایک یہ بنا ہو گیا initial treatment day 1 سے 2 3 to 7 پھر rehabilitation 2 to 6 week اور follow up 7 سے 20 ٹریٹ کیا کیا کرے ہم نے hypoglycemia کیا hypothermia dehydration نہیں ہوں دی electrolyte کو ٹھیک ہے infection کے لیے اس کو vaccination micronutrient ہے پہلے اس کو without iron ٹریٹ کر رہے تھے پھر اس کو iron بھی ٹریٹ کر دینا تاکہ anemia نہ ہو پھر اس کو feeding کو وہ ہم نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ایک جو گادو سا فارمولہ ہے یہاں پہ ہے کہ bmi far weight bmi body mass index یہ آپ کا obesity کے اندر ہم نے دیکھا ہوا ہے underweight healthy overweight obese یہ تو آپ کو overweight کے اندر پتا چلے گا اچھا یہاں پہ میں آپ کو table بنا دیتا ہوں جو ہمارے پاس important ہے اگر کسی نے اس کا screenshot لینا ہے تو شاید کسی کی help ہو جائے میں نے جلدی سے منا دیا لیکن پھر بھی اچھا ہی بن گیا ہے کچھ نہ کچھ گزارا کری جائے گا